موسیقی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں غیر قانونی ابورشنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے انوانٹڈ چائل یا پسند کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کا ماں کے پیٹ میں قتل ابورشن کہلاتا ہے طبی سائنس کے مطابق جب بچہ ماں کے پیٹ میں چھے ہفتے یعنی ڈیر ماں کا ہوتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن الٹرا سانسز سنی جا سکتی ہے یعنی خدا اس میں روح ڈال دیتا ہے کیا ابورشن کو قتل کہا جا سکتا ہے؟ بیٹے کی خواہش اور بیٹی کی پیدائی سے ناپسندیدگی ابورشن کی بڑی وجوہات میں شامل ہے اتائیوں، دائیوں اور جالی فیملی کلرنکس پیسے بنانے کے چکر میں غیر قانونی ابورشنز میں ملوث ہو کر خواتین کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں ابھی تک چوئیس بیبی کے لیے یا کسی اور وجہ سے ابورشن کی اجازت پر قانون سازی کیوں نہیں کی جا سکی؟ نہ تو قانون سازی کی جا سکی نہ ہی اجتہاد اگر ابورشن قتل ہے تو کیوں نہ ایسے ظالموں کے خلاف دفعہ 302 کی کیسز بنائے جائیں؟ اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری وصر لی عمری وحل لکتتا مل لسانی یفقہ وقالی آمین خواتین حضرت آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب یہ جو آپ نے رپورٹ دیکھی اس سے دو باتیں ذہن میں آئی پہلے اپنے مہمانوں کا تعریف کرانے سے پہلے آپ سے شیئر کروں جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو میرا خیال اور گمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ توقیر اس کی مسلمانوں کو کرنی چاہیے کیونکہ آنے والی نسل جو ہے وہ امتی ہوگی لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ سب سے زیادہ جو ماں کی توقیر کرتے ہیں وہ جوس کرتے ہیں یہودی کرتے ہیں وہ ماں کی حفاظت ہی نہیں کرتے وہ اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں اس کے ذہن کا اس کے سٹریس کا تمام چیزیں اسی لیے اگر آپ غور کیجئے تو جو یہودی بچہ پیدا ہوتا ہے بالک ہونے سے پہلے پہلے اس کی میتھمیٹیکس الگبرہ اور بزنس کی سنس اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ ہمارا ایک بڑا ایڈلٹ بھی اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکے لیکن دوسری طرف دیکھئے جہاں اللہ نے روح پھونکنے کا ذکر کیا پاکستان ان چند بدنصیب ملکوں میں سے ہے جہاں پہ بچے کورا کرکٹ پیسے بھی ملتے ہیں بچے بوریوں پیسے ملتے ہیں ابھی ریسنلی دو بچے آپ کو کٹے ہوئے پانی میں سے ایک نالے میں سے ملے یہ توقیر انسانیت نہیں ہے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں یہاں یہ بتایا کہ پاکستان میں بہت زیادہ انفٹیلٹی یعنی کہ بچہ پیدا نہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں ابورشن کی اتنی زیادہ بھرمار ہے کہ کمال بات ہے لہور شہر کے اندر ایک بڑا مشہور سڑک ہے مجھے نہیں پتہ اس کا نام لینا چاہیے کہ نہیں وہ سڑک بھرا ہوا ہے کلینک سے اور ایک کلینک کا نام ہے وہی ایک خاتون کا نام ہے وہ بار بار اس کلینک کے ساتھ ہارا ہے اور وہ ہر جگہ وہی کلینک لگا ہوا ہے پتہ نہیں عورت کو مرے وہی کچھ ڈیڑھ سو سال ہو گیا ہوگا لیکن یہ کلینک یہاں پہ نام لکھا ہو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ابورشن کی یعنی کہ غیر قانونی بچے کو ضائع کرنے کی سہولت میسر ہے یہ جملہ دیکھئے اور پھر اس ملک کا ایک رنگ دیکھئے آئین اسلامی اور غیر قانونی بچے کو تحفظ دینے کے لیے اس کو مار دینا اس کی سہولتیں لہور جیسے شہر میں بے انتہا موجود ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز نے ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح شفاعت رسول صاحب اسلام علیکم صاحب خیریت سے آپ کا صرف نام ہی نہیں ہے شفاعت آپ واقعی شفاعت ہیں مہربان ہے اللہ تعالیٰ آپ نے بھی ہمارے ساتھ فرحاد علی شاہ بھی ہوں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اور کراچی سے ہمیں مفتی زبیر بھی جوائن کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ماں جب کنسیو کرتی ہے یعنی کہ وہ پریگنٹ ہو گئی اسے پتا چلا کہ آج میں پریگنٹ ہوں کتنے دنوں بعد اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں پریگنٹ ہوں ریکھیں جیسے ہی اس کے جو اس کا منسس کے ڈیٹ ہیں جو ماہواری کے اس کے ڈیٹ ہیں اگر وہ اس کو ایک ہفتہ ایک ہفتہ سکپ ہو جائے تو اس کو پتا چل سکتا ہے بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے ایون یہ سٹریپس جو ہیں گھروں میں بھی اویلی بل جی ملتی ہیں اور وہ خواتین اس کو خود اپنے گھر میں پریگنٹسی ٹیسٹ کر کے پتا کر سکتے ہیں یہ جب پریگنٹسی ہو گئی اس کے بعد ماں نے تقریباً کم اپیش نو ماہ انتظار کرنا ہے اس نو ماہ میں اس کے پیٹ میں ہو کیا رہا ہوتا ہے یہ بہت ہی دیکھا جائے نا تو بہت پورا پروگرام ہمارا اس پر ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کو مختصر اگر ہم بتائیں تو پہلے تین ماہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو میرا خیال ہے میں ابھی دیکھ رہی تھی آپ کا نالج جب ہی ہم بات کر رہے تھے تو ما شاء اللہ میڈیسن میں بہت اچھا ہے لیکن جو پہلے تین ماہ ہیں اس میں مکمل بچہ جو ہے وہ نہ صرف اس کا دماغ آنکھیں ناخن تک اس کے بن جاتے ہیں مکمل وہ ایک انسان کا روپ دھار چکا ہوتا ہے تین ماہ میں یہی وہ تین ماہ ہوتے ہیں جس میں ماں کوئی طبیعت خراب بھی ہوتی ہے ہارمونزن بیلنس کیونکہ یہ کافی مشکل ٹائم ہوتا ہے عورت کے لیے اور آپ یہ سوچیں کہ ایک پورا بچہ تین ماہ میں بن چکا ہوتا ہے جس کی آنکھوں کی ایون آنکھوں کی پلکیں تک آ چکی ہیں پلکیں بھی وہ بھی آ چکی ہیں اس کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ ایک بچے کے ناخن تک بن چکے ہیں آپ اس سے زیادہ اندازہ کیا کریں گے اور کیا انسان بننا وہ انسان ہے چھوٹی چھوٹی سکیل کی اوپر تو ابھی آپ جو بہت پیاری بات کر رہے تھے کہ مجھے یہ بات I'm sorry کہ میں being a doctor مجھے پتا ہونی چاہیے تھی لیکن ابھی ہم لوگ جو اس پہ گفتگو کر رہے تھے تو پتا چلا آپ نے ایک سو بیس دن کا بتایا اور میرا دماغ ابھی تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سوچ رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی کوئی بات ہو اور اس کیا سائنٹیفک وجود نہ ہو تو میں نے دیکھا کہ واقعی ایک سو بیس دن وہ ہیں کہ جب بچہ مکمل طور پر یعنی تین ماہ میں تو آپ نوے دن میں تو ہم کہتے ہیں نی جی بچہ ہم بیس دن اس کو ایکسرا اس میں اس لیے دے رہے ہیں جو اب چیک دیا گیا ہے کہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایون پورس تک اس کی ایک چیز بن چکی ہوتی ہے تو یہ وہ ون ٹونٹی ڈے کا جو کہا کہ فرشتہ بیٹھتا ہے اب یہ آپ یہی بتا رہیتے ہیں تو ایکسیکٹلی جب ایک پورا انسان وجود میں آگیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بچے کی پہلی دل کی دھڑکن کتنے عرصے میں ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے سکس ویک چھے ہفتے میں یعنی جب اس کو مہواری سے پندرہ دن اوپر ہوتے ہیں تو ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ الٹرا ساؤنڈ میں ایک بال نظر آتا ہے اور وہ بقائدہ پھڑک رہا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں وہ ہلتا ہوا نظر آتا ہے یعنی کہ ابھی وہ کچھ بھی نہیں بنا کچھ بھی نہیں وہ ایک ڈاٹ ہے ایک ڈاٹ ہے اور وہ ڈاٹ بقائدہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر نظر آتا ہے درست کمال نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ کیسی ہے اس لئے میں نے کبھی بھی کسی پڑھے لکھے انسان کو چاہے وہ مسلمان ملک میں ہو یا نہ ہو میں نے اس کو خدا کے مخالف نہیں کبھی دیکھا اس نے خدا کی ساری نشانیاں دیکھی ہوئی ہیں یہ اتنی بڑی آپ نے بات کی ہے کہ مجھے کئی دفعہ میرے ایسے فرنڈز بھی ہیں کہ جو لوگ جو بظاہر ہم انہیں کہتے ہیں یہ ایتھیسٹ ہیں لیکن میں انہیں کہتی ہوں کہ you are not ایتھیسٹ کیونکہ دنیا کا ہر بندہ اللہ پہ ایمان ضرور دکتا ہے چاہے وہ اس کو کس پر جیلے یہ جو پاکستان اور خاص طور پر ڈاکٹر خاص طور پر ڈاکٹر پاکستان میں آپ کے خیال میں آپ کے تجزیعے میں جو ابورشن ہے غیر قانونی بچے کو ضائع کرنے کا جو ایک کیا کہنا چاہیے عمل ہے یہ کتنے فیصد بڑا ہے کم ہوا ہے یا ہے یا نہیں ہے دیکھیں ابھی تک پاکستان میں sorry to say کوئی ریسرچ ایسی ہوئی نہیں ہے جس پہ جس پہ ہم کہیں کہ پاکستان میں exactly overall ایشیا میں اس کی ہوئی overall جو ہمارے پاکستان میں abortion کا ریشو ہے وہ 15% ہے یعنی وہ جو overall آپ کو پہلی دفعہ chance ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی عورت کا حمل گر سکتا ہے وہ 15% ہے لیکن illegal abortion جو ہے اس کا data ابھی تک نہیں available ہوا کیونکہ اس پہ لوگوں نے ابھی اتنا کام نہیں کیا یا شاید لوگ بتائیں بھی نا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس کو secret رکھتے ہیں ہمیں doctors کی ہمیں چاہیے کہ ہم جو doctors اس وقت خاص طور پر ہمارے سن رہے ہیں کہ ہم لوگ milk کار ایک ایسا کام کرے ہیں کہ ہمارے جیسے ہم report کرتے ہیں کہ ایڈز کا پیشنٹ آ گیا تو ہم reporting کرتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس induced abortion کا illegal abortion کا کوئی case آتا ہے تو ہم اس کو report کریں اس کا مطلب induced abortion کا یہ ہوا کہ وہ جو ماں جو pregnant تھی اس نے کوئی دوائیاں کھائیں یا اپنے بچے کو abort کرنے کی کوئی غیر فطرتی اس نے عمل کو اختیار کیا یہی بات ہے یہی بات ہے ضروری نہیں کہ وہ abort ہو لیکن اس کو چھڑ خانی کروائی ہو جی ایک سکت میں ایک سکت میں ایک سکت میں ایک سکت میں مزیز زفر سلام علیکم مزیز زفر مزیز زفر مزیز زفر مزیز زفر میرا بیٹا جی مجھے دوکر صاحبہ سے باہر کرنی جی وہ سن رہی ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور میں نے جنڈر سیلیکشن کے لیے پاس کرنی ہے جی فرمایے فرمایے میری آرڈر دو بیٹیاں ہیں تو اب ہم لوگ پیٹا پلان کرنا چاہ رہے تو ایسا پوسیبل ہے آپ ہمیں آپ ڈیٹیلز ہمیں یہاں پہ بھی بجوا دیں تو جیسے کہ میں نے پہلے اس پہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو پہلے پانچ کالرز ہیں ان کو لیکن پروائیڈیڈ یہ کہ آپ کی پہلے دو بیٹیاں ہوں میری بیٹیاں بے پام بے بن گیا ٹھیک ہے وہ ہمیں بجوا دیجئے ہم انشاءاللہ آپ کو کریں گے راتو صاحب ویسے اگر آپ نہ فری کریں تو چارج کتنے ہوتے ہیں ویسے اگر ہم نہ کریں چیزوں کے چارجز ہیں ایک تو ہے جینڈر سیلیکشن کے تین طریقے ہیں ایک ہے ٹیسٹیوب بیبی کے ذریعے اور دو ہے ٹیسٹیوب بیبی کے بغیر جو ٹیسٹیوب بیبی کے ذریعے طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پی جی دی پی جی دی کافی ایکسپینسیو ہے یہ ساڑھے پانچ لاکھ کا خرچہ آتا ہے پی جی دی ہم ہر ایک پر نہیں کرتے اور دوسرا ایک طریقہ ہے سپوم سارٹنگ اور تیسرا طریقہ ہے آئی ایس ایس ایف جو میری پیور میری ریسرچ ہے جس کو میں نے اس کا کتنا خرچ ہے اس کا ڈیڑھ لاکھ خرچ ہے آپ کا جو نمبر ہے میری پیاری بہن وہ ڈاکٹر صاحب کو ہم دے دیں گے اور یہ آپ سے رابطہ کریں گے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا نمبر دے دیں گے آپ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں شہباد بھائی بچہ جو ہے ایک سو بیس دن میں دھڑکنے لگ گیا سارا پورا کا پورا انسان بن گیا صرف سکیل اس کا چھوٹا سا ہے ہے وہ پورا انسان لیکن ہے ذرا چھوٹا سا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ اپنی قانون سازی خود کرتی ہے اگر کسی کو بچہ نہیں چاہیے میں میڈیکل ریزن کی بات نہیں کر رہا وہ نہیں چاہتے کہ بچہ ہو تو کیا اپنے بچے کو ضائع کرنا شرعی طور پہ اس کا حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد اللہ کی نعمت ہیں اور اسکات کا سوچنا بغیر کسی سبب کہ یہ کفران نعمت ہیں کیونکہ آپ نے مجھ سے شریع اعتبار سے بات کی ہے شریع اعتبار سے اسکات حمل اسکات حمل سے مراد ہے اسکات حمل کے حمل آپ حمل ہو گیا جن کا پریگنسی ہو گئی آپ اس کو ضائع کر دیں دس پندرہ دن کے بعد اور اس کو پتہ چل جاتا ہے تو اب وہ حاملہ ہو گئی حاملہ ہو گئی اس دن سے لے کر نو مہینے تک اسکات یعنی گرانا بچے کا یہ ازروع شرع یہ نجائز ہے نجائز ہے انلیس چند ایک وجوہات میں آپ اس کو گرا سکتے ہیں لیکن وہ بھی آپ ایک سو بیس دن سے پہلے ایک سو بیس دن سے پہلے اس لیے کہ جب ایک سو بیس دن پر بچہ پہنچتا ہے تو حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی نصیب اور مقدر اور اس کے باقی جیزیں لکھوا دیتا ہے اس کے بعد پھر آپ نہیں اسکاتے حمل نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ پھر اسکاتے حمل نہیں رہتا وہ قتل نفس ہے وہ قتل ہو جائے گا قتل نفس ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بھی سنا کہ وہ کہنے تھے چھ ہفتے میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی خصاف سنائی دے رہی ہے نظر بھی آ رہی ہوتی ہے اگر بچے کی دل کی دھڑکن نظر بھی آ رہی ہے اور بچہ بھی نظر آ رہا لیکن ایک سو بیس دن ابھی نہیں ہوئے تو یہ آپشن لے اگر ماں تو یہ ٹھیک ہے پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچہ نظر آتا ہے اس میں اس میں جو وہ ہوتا ہے نطفہ جان نظر آتی ہے جان تو ہر چیز میں موجود ہے جان تو شجروں میں اشجار میں بھی ہے قرآن اسلام کے فلسفے کے مطابق حیات ہونا اور چیز ہے لیکن ایک حیات مجسم شکل میں یعنی انسانی شکل میں آ جائے وہ ایک الگ چیز ہے روح آ جائے جانوروں میں روح ہے جانوروں میں بھی روح ہے جانوروں میں روح ہے شہد پہ جانوروں میں روح ہے روح ہے اس لیے کہ اس پر ایک بڑی ڈیٹیل کوئی ایسی زندگی ہے جس میں روح نہ ہو قرآن پاک کے حوالے سے کچھوے کی روح ہوگی مچھلی کی روح ہوگی نہیں اب اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ایک ہوتی ہے لائف ایک ہوتی ہے سول ان دونوں میں قرآن تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ مجھے بتائیے اگر ایک سو بیس دن کے بعد اس کے اندر زندگی روح پھونک دی گئی تو قتل جو ہے اس نفس کا وہ ایک سو بیس دن سے پہلے نہیں ہے بعد میں قتل ہے روح پھونکنے سے پہلے نہیں ہے نہیں ہے اگر اس عورت نے ڈیسیئن کرنا ہے تو وہ ایک سو بیس دن سے پہلے کر سکتی ہے لائف صاحبہ ایک سو انیس دن پہ بچے کی حالت کیسی ہوتی ہے کتنا ہوتا بچہ میں کاش وہ پکچر اگر وہ چل سکتی ہے تو کبھی آپ تین ماہ کا بچہ دیکھیں نا آپ الٹرا ساؤنٹ پہ لائف تو آپ کا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دیفنیٹلی یہ ضرور ہے میں نے اس چیز کو جب سے یہ بات ہوئی ہے نا میں اندر سے یہی کرٹیکلی ایویلویشن اپنی کر رہی ہوں کہ کہاں پہ کیونکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سائنس اور حضور کی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا وہ ان کا وہ مقدر اس کا مقرر کرنا اور بات ہے اس بچے کا ڈسین ہونا اس چیز کے لیے لیکن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ رو ہے کہ میں بینگ آئی ویف فیزیشن جب میں دیکھتی ہونا ایک ایمبریو کو بھی آپ یقین کریں ایمبریو سے مطلب ہے صرف دونوں نطفے آپ سے ملے ہیں پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں دونوں نطفے ہی الائیو ہیں ہماری باڈی کا کوئی سیل ہمیں موو کرتا وہ نظر نہیں آتا یعنی کہ عورت کا جسومہ اور مرد کا جسومہ دونوں زندہ ہیں الائیو ہیں یہ وہ گیمیٹس ہیں جن کو ہم پوری ویڈیو میں الائیو دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پھر وہ دونوں ملتے ہیں باقی آپ کوئی سیل لیں گے تو آپ کو سیل موو نہیں کرتا دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو دونوں سفر تیہ کر کے اپنی جگہ پر آتی ہیں ون تھرڈ سفر جو ہے وہ انڈا تیہ کرتا ہے اور دو تہائی دو تہائی سفر جو ہے سپم تیہ کرتا ہے اگر یہ موو نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیسے کرتا ہے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا وقفہ لوں گا چھوٹا سا لیکن کیا خوبصورت بات ہے دونوں جرسو میں آدمی اور عورت کے زندہ حالت میں مردالت میں زندہ حالت میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنسپشن ہو گئی ہے یہ کنسپشن ایک سو بیس دنوں کے بعد قتل ہوگا اس سے پہلے قتل نہیں ہوگا ایک سو انیس دن پہ آپ یہ فیصلہ کریں تو آپ نے جان کو اپنی جان سے جدا کر دیا اس کی ہر شے بن چکی ہے کیوں کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں واپس آکے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معاملہ صرف تیسری دنیا کا یا پاکستان کا نہیں ہے کہ ابوارشن کے اوپر بحث بہت ہوتی ہے کہ کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے اگر امریکہ کو دیکھے تو وہاں بھی کچھ سٹیٹس الگ ہیں جہاں کہ ابوارشن اللاؤڈ ہے ہر طرح کا اور کچھ سٹیٹس جو ہیں انہوں نے الاؤ نہیں کیا کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے یہ نکتہ نظر ہر ملک کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں نکتہ نظر جو ہے وہ انسان نے اپنا نہیں قائم کرنا یا قرآن سے لینا ہے یا حدیث سے لینا ہے ہمارے ساتھ عزر صدیق ہے اسلام علیکم عزر بھائی حضرت یہ جو ابوارشن کا سلسلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ اس کو شاید سن بھی رہے ہو یہ فرمائیے کہ قانون جو ہے پاکستان کا وہ ابوارشن کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے اور کہاں تہاں تک اس کو جائز اور کہاں سے اس کو ناجائز سمجھنا شروع کرتا ہے بہت شکریہ یہ بڑی سیری سی بات ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان اگر دیکھ لیں آرٹیکل دو دیکھ لیں دو یہ دیکھ لیں دو سو ستائیس کوئی بھی قانون شرعہ کے خلاف پر نہیں سکتا اور وہ فاصل یا وائد اسمبر ہوگا اور ایک بس نظر کیے آرٹیکل نائن ہے جو زندگی کی زمانت دیتا ہے اور دنیا بھی آنکھ ہے اس کے خلاف بھی کانون دنے گا تو وہ بھی صافت کے سمر ہوگا اور اگر آپ بڑے صاف لوگوں میں لے لیں ابوٹشن کا ابوٹشن کا جو سارا process ہے پیسیکلی ایسا مردر وازے صاف وازے لگوں میں صاف طور پر کوئی کنجائش نہیں ہے میں نے دیکھ آپ کے صاف میں پہلے آئینی پوزیشن بیان کی ہے اب دوسرا اگر آپ آگیا ہمارے تاریر آپ پاکستان کے پیشن تین سو میں ڈیفائن کی ہے قتل احمد کیا ہے ہر وہ عمل جس سے آپ ہر وہ عمل کرے جس سے قتل واقعہ ہو جائے تو وہ قتل احمد کہلاتا ہے اور اس کی پزار تین سو دو میں لیا ازر بھائی ایک بڑے ہی عدب سے عدب سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ جو بھی آپ کی دلی رائے ہو مجھے بتائیے کیا پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں کیا کسی کو غیر قانونی ابورشن کرانے پہ یا کرنے پہ سزا ملی ہے دیکھیں آپ نے بڑا ریلیوٹ ایک سوال اٹھایا ہے اور مجھے بلاوکنے کا بڑی تخلیف ہوتی ہے اس بات کے اوپر ایک جب امان ملکہ کیس ہوا آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ہسپیڈل والا پھر ہم نے پجاب ہیلس پیئر کمیشن ایک بنا اور وہ کمیشن ابھی ابھی بایود ہے اور وہ کمیشن کام بہت کام کر رہا ہے لیکن اس طرف یہاں توجہ نہیں شاید جانے کی گئی اور یہ یعنی یہ کاروبار آرٹیکل کارا بھی اگر دیکھ رہے ہیں جو آر رائی تو بسنس دیکھا ہے وہ سوجیکٹ ٹو لیزنیبل رسٹکشن ہے وہ مادر پی ذرہ آتی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں وجہ ہے کہ پولیٹیکل ایجنڈا جو ہے کہ کسی مجھے میں بھی اس بات کی ابورکشن کی اجازت ہوگی وہ دکٹر نے فیصلہ کرنا ہے لیکن یہاں تو ہار روز ہر برگلی مخلے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے اور یہ ذمہ داری ہماری ایجنڈ کی ہے یہاں نیا پاکستان آگیا ہے بڑی امید ہے عمران خان یا عثمان بردان صاحب میں آم امپریس بلال بھائی آج آپ نے بہت کڑی خدمت کر دیا یہ والی شوٹ آگے یہاں تو رزانہ میں شامل ہوں جو شاکل بھی باتے کرتے رہتے ہیں اس میں کون اٹھاتا ہے آواز آپ نے خان آواز اٹھا رہا ہے یہ بہت ستا آپ میں دیکھیں میرے لیے بڑی میں تاریب کے لیے لفظ نہیں آپ کے لیے کہ آپ نے اتنا بڑا اٹھایا اور میں پاکستان میں مطالبہ کرتا ہوں اور یہ والا معاملہ ہمارے کمیشن مجھے آپ کی بات سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ میں وہ واحد ڈاکٹر ہوں گائنکولوجسٹ ہوں جس نے خود کو خطرے میں ڈال کے پچھلے دنوں ابھی تین ماہ پہلے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ نہ صرف چلیں آپ تو کہہ رہے نا کہ قتل ہے وارشن کرانا وارشن کرانا تو قتل ہے ایک جان کو تو مروایا کسی نے اس کے بعد اس کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اب اس کا کوئی بندہ نہیں ہے اس کے پیچھے میں نے یہ بات حکومت تک پہنچائی پولیس تک پہنچائی آپ جیسے وقلاہ تک پہنچائی ہر بندے نے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بلڈ ریلیشن نہیں ہے آپ کی بیس پی ایف آئی آر نہیں کر سکتی حالانکہ اس ایلیگل اوارشن کے سلے میں اس عورت کی جان گئی تو وہ کس پہ کیس کرانا چاہیے بڑا زبادر خواب اٹھایا ہے اور یہ دوب کرنے کا مقام ہے ہمارے سکتہ میں سیکشل ایک سوڑن بلا گئی پڑھنے ہیں جھرم کاملے دکھتا جی بریس کی اطلاق ہیلتھ کمیشن میں بھی اس کو اٹھایا ہے ہیلتھ کمیشن میں بھی اس کی بقاعدہ میں نے بقاعدہ کیس اس وقت پاکستان کے اندر جتنی زیادہ کلینکس جو ہے وہ میڈیکل ڈاکٹرز کی نہیں ہیں جتنی زیادہ ابوشن کرنے کی انڈرگراؤن کلینکس ہیں اور سب کو پتا ہے ہر ایسے جو کو پتا ہے کہ میرے علاقے میں کتنی ہیں اگر اس کے باوجود ہمیں شرم سے مرنا ہے تو میرے خیال میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہمیں پانی میں ڈوبنا چاہیے لیکن ہم کر نہیں رہے ہیں بات پہنچنے کی نہیں ہے سب کو علم ہے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے لیکن اس کے باوجود ہم کرتے نہیں ہیں بہت شکریہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ ایک بچی جو ہے وہ ایک تو غیر قانونی حرکت ہے نا غیر اخلاقی حرکت ہے کہ وہ نکاح کے بغیر ایک ماں بننے والی ہے اب اس کے سنیریوز بالکل اور ہوں گے وہ ابوشن کرائے گی نہیں کرائے گی میں یہ بحث نہیں کر رہا ایک بیوی جو ہے نکاح کے اندر ایک مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے یارہ اس کے بچے پہلے ہیں وہ اب سوا مہینے کی پراغنٹ ہے وہ جا کے کہتی کہ مولانا صاحب کیا فتحہ وہ کہتے جی جان ہے روح ہے اللہ کیونکہ اس کا رازق ہے بے شک رازق ہے آپ یہ بھی بچہ پیدا کریں جو روح آنی ہے وہ آنی ہی ہے چاہے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ جنیٹیکلی بیمار ہے یہ مروضی بیمار ہے یہ اندہ بچہ پیدا ہوگا یہ لنگڑا بچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ شریعت کیا تھوڑا سا کوئی حوصلہ دیتی ہے کسی کو دیکھیں شریعت دونوں راستے بتاتی ہے جائز راستہ بھی اور جو نجائد ہے اس کی بھی خبر دیتی ہے شریعت قرآن پاک میں اور احادیث کی روشنی میں فقہہ کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اسی اسنا میں اس کو حمل ہو جاتا ہے تو اس کا وہ ایوارشن کرا سکتی ہے ضرور شرع اس کو اس کی اجازت ہے ایک بات بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے وہ دودھ پلا رہی ہے یہی وجہ ہے وہ نہیں بچوں کو سنبھل اس لیے کہ بچے پیدا کرنا ہی مقصد نہیں ہے بچوں کی آحسن تربیت اور ان کی تعلیم یہ بھی بہت ضروری ہے ٹھیک تاکہ آپ ایک انسان کو جو شکل صورت کا انسان ہے اس کو آپ اصلی اور کردار والا اور علم والا انسان بنا سکیں سب تعداد کی بات نہیں ہے انٹلیٹ کی بات نہیں ہے اور جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بڑھا ہوتا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا تو فخر پا کردار با علم اور اچھے انسانوں پر ہوتا ہے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی قیامت کے دن وہی لوگ شمار ہوں گے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اچھا یہ آپ نے بڑی اہم وعدت ہے کہ اگر بچہ دھائی سال کا ابھی دو سال کا فرض کر لیچے کہ وہ دودھ پی رہے اور اس کے درمیان میں ماں پریگنٹ ہو جاتی تو وہ اس حمل کو گرا سکتی ہے بغیر کسی وجہ کے صرف اس وجہ سے کہ وہ دودھ پلا رہے ہیں میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ہاں فتاوہ عالمگیریہ موجود ہیں اس میں اگر آپ اسبابِ اسکاتِ حمل جو جائز ہے اس میں پہلی یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہے اور ڈاکٹر لکھ دیتی ہے کہ اس کو یہ حمل نہیں اٹھانا چاہیے تاکہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اس کو بھی اسکات کرتی ایک سو بیس دن کے بعد بھی نہیں ایک سو بیس دن سے پہلے ایک سو بیس دن کے بعد نہیں اگر ایک سو بیس دن کے بعد ماں کی جان کو خطرہ ہے تو دیکھیں ایک سو بیس دن کے بعد اگر اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اب ماں کی جان کو بچاتے بجاتے آپ کسی اور جان کو وہ بھی تو ایک جان بن چکا ہے نا وہ بھی ایک نفس بن چکا ہے اس کو بھی قتل کرنا یہ بھی ازرو شرح اس کی اجازت نہیں میں وقفہ لوں گا واپس آؤں گا یہ سوال ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک سو بیس دیگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تو کیا اسلام بچے کو ضائع کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے یا نہیں واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مہارے بہت سے بچے جو ہیں وہ کالز پر اسے ویٹ کرنا ہے سب سے پہلے ان کی کالز لیتے ہیں جی پہلی کال ہے انم کی جی بیٹا اسلام علیکم پتر صاحب والیکم اسلام جی میرا پتر میں انم ارفان بات کرنگ اور میرے حزبن کا نام ارفان بہید ہے ہماری شرادی کو سائے پانچ پر ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمارے تین مسکاریجز ہیں دو مسکاریجز سکس ٹو ایٹھ ویکس پر ہیں جس میں کارڈک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی اور ابھی ایک مسکاریج جو ریسنٹی ہوئے وہ لاس منس تھا جو پائی منس کا میرا بی 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 سار وہ کیا کہتے ہیں پائی منس کی پرنینسی تھی اور وہ پھر ابورٹ ہو گیا کیونکہ سبائیکل انکومپٹنس جوکٹر نے اس پر ریسن بتایا بلکل آپ ہمیں جو ہماری ہیلپ لائن ہے نا ساجدہ شاہ نواز ایٹ یاہو ڈاٹ کوم پہ اپنا سارا ڈیٹا بھیجیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے سپیشلی آن ڈی بیسیز آف دس پروگرام ٹھیک ہے دوکس سب ان کی وجہ زیادہ تر ہارمونز کا ایم بیلنس ہوتے ہیں ساجدہ شاہ نواز ایٹ یاہو ڈاٹ کوم پہ آپ جا کے کر سکتے ہیں آپ یہاں سے نمبر لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کا اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں نیکس کالا جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بلال بھائی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے جی وہ سن رہی ہے آپ بات کیجئے جی ڈاکٹر صاحبہ میں مقصد ہے پریگنٹ فور منڈ سٹارٹ ہو چکے نا تو میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میں کراچی تک ٹریول کر سکتی ہوں یہ آپ کی جو گائنکالیجسٹ ہے نا وہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے آپ کی کوئی گائنکالیجسٹ ڈاکٹر ہے جس کے پاس اب ریگولر لی جاتی ہیں میں سی سی ایم ایسے علاج کروا رہی ہوں مقصد ہے ہمیں کراچی لاہور آئیوے ٹری منس ہو چکے ہیں فور منس تو میں بھی ٹریول کرنا چاہ رہی ہوں مقصد ہے ٹریول کر سکتی ہوں آپ کی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے آپ کی گائنکالیجسٹ نے کیا کہا ہے گائنالوجسٹ ہے تو میں نے دو سے مشورہ لیا ہے ایک تو مقصد ہے ہمارے پاس میڈیکل روم ہے وہاں سے میں نے مشورہ لیا ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ حمل کی تھیلی پھٹنے کا ڈر ہے تو دوسری ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا کافی لوگ کر لیتے اگر آپ کو تھیلی پھٹنے کا ڈر کہا ہے نا تو آپ جب تک پروپر اس کو دکھانا لیں آپ نے جو ہے وہ جانا نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آتی آپ کو مسکیریج ہو چکا ہے نا اگر پہلے مسکیریج ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سٹیچ کی ضرورت ہونے پڑے آپ سپیشلی ہمارے سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں سے نمبر لے لیجئے ڈاکٹر آپ سے مشورہ لیجئے لیکن یہ بغیر آپ کی ایویویشن کی ہے آپ کے اوپر یہ فیصلہ دینا مشکل ہے آن دا سرفس صرف یہ لگتا ہے کہ آپ کیونکہ خطرے کی ایک حد کے اندر ہیں تو آپ کو احتیاط ہی کرنی چاہیے جی اسلام علیکم جی جی بیٹا زرینہ اسلام علیکم حوالیکم اسلام سلام جی جی فرمائیے زرینہ جی میں نے یہ پوچھنا تھا یہ آپ کے پروگرام میں بیٹوں کے لیے بتا رہے تھے میری چار پانچ بیٹی ہیں تو اس کے بعد میں سوچا گا آپ سے مصرح کرلوں کہ کیا ہے آپ اپنی ڈیٹیلز ہمیں لکھوا دیں آپ کو سیلیکٹ کر لیا اس میں ہم نے جو فری پہلے کالرز میں سے ٹھیک ہے تو آپ کو ہم انشاءاللہ یہ فسیلٹی جو ہے وہ فری آف کاسٹ دیں گے آپ اپنا نمبر ٹیلی فون نمبر ایچ ایوری تنگ ہمیں پروائیڈ کر دیں اسی نمبر پہ یہ جو ہماری پہلی بہن نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے پریگننسی جو ہے وہ خود ہی ضائع ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوارشن وہ نہیں قراری اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوارشن نیچرلی خود ہی ہو جاتا ہے حضرت آپ فرما رہے تھے کچھ میں اس صورت میں بتا رہا تھا کہ ابوارشن جو ہے اس کا حمل جو ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی طبی اعتبار سے خود بخود ہو جاتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے وہ تو کوئی دسکیشن والی بات نہیں اس پر لیکن جن لوگوں کو شریعت کے حوالے سے بات کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے وہ اس بات کو دیکھیں کہ وہ حمل کے حوالے سے آویرنس حاصل کریں کہ انہیں کن حالات میں بچہ لینا چاہیے کن حالات میں نہیں لینا چاہیے اضروع شرعہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک بچہ دو بچہ تین بچے ہیں اور اس کے اوپر آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں مزید بچہ لینا چاہتے ہیں اس پر کوئی کباہت نہیں ہے مخاری شریف کی حدیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم عزل کرتے تھے عزل ایک طریقہ تھا اس وقت بچے کو کنسیو کرنا یعنی حمل سے روکنے کا ایک طریقہ اکار تھا اور صحابہ کے لفظ ہیں کہ اس وقت ہم عزل کرتے تھے جب قرآن اتر رہا تھا اس کا مطلب کیا کہ اگر ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ناپسند دیدہ سمجھتا یعنی حضور صلی اللہ اللہ روک دیتا اور قرآن پاک کی کوئی آیت آ جاتی لہٰذا بحیثیت ایک قرآن پاک کے طالب علم کے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خاندان کی پلاننگ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دی ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ایک دو تین بچوں پر رکنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور شرع منع نہیں ہے میں کالر لے لوں پہلے ان سے بات کر لیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی میرا بیٹا جی میں مسئل فرقان بات کر رہی کاراتی سے جنرلس پلیکشن کیا آپ نے اوفر دیتا ہے پہلے کالر کے لیے جی جی فرمایی میری دو بیٹی ہے تو میں کروانا چاہتی ہوں آپ ہمیں ڈیٹیلز بھیج دیں انشاءاللہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اس پروگرام کے بعد آپ نمبر لے لیجیے یہاں سے اور آپ پانٹیک کیجئے حضور اچھت پہ کوئی اجتہاد ہوا ہے آج تک کہ سارے کالیکٹیولی ایک ہی بات آگئے ہوں یا نہیں دیکھیں اجتہاد جو ہوتا ہے ہر مفتی جو ہے وہ اجتہاد کر کے ہی فتوہ دیتا ہے کس سے کرتا ہے اجتہاد وہ قرآن اور سننہ سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اجتہاد نہ نہ ہوا جتنے مفتی ہیں اتنے فیصلے ہوں گے اور اتنے کوئی اجتہاد ہوں گے دیکھیں اجتہاد کہتے کس کو ہیں کہ ایک چیز جو نئی پیدا ہوئی ہے اس پر قانون سازی کرنی ہے لیکن ایک پروسس میں سے نکلنا ہے نص نہیں ہے تو ایک مفتی اس پر تحقیق کرتا ہے وہ جو لکھتا ہے وہ اس کا اجتہاد ہوتا ہے اس کے بعد ایک اگلا مرلہ ہوتا ہے اجماع کا جس کو آپ قانون کہہ سکتے ہیں سارے اجتہاد کرتے ہیں پر متفق ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے پھر کالر ہے جمیلا اسلام علیکم والیکم السلام جی میں نے کتب ان لائن میں بات کرنی ہے جی فرمائیے کتب ان لائن آپ سے بات کر رہا ہے جی میں نے نا آٹھ سال لوگ ہیں میرے اولاد نہیں ہیں میرے اگلی بات ہے کوئی جی وطیعہ میرے آٹھ سال لوگ ہیں میرے اولاد آپ نے جہاں کال کیا ہے یہاں سے آپ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا نمبر لے لیجئے اور آپ ذاتی طور پر ان سے رابطہ کر کے اس بات پر مشورہ لے سکتی کیونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بڑا لمبا ہے کیوں کیا کہاں یہ سب باتوں کا فیصلہ ہوگا تو آپ کو کی جواب دیا جا سکتا ہے فوری طور پر تو نہیں ڈاکٹر سبا آپ کیا مشورہ دینا چاہ رہی تھی میں سر اس بات کو نا چونکہ اب ٹائم ختم ہو رہا ہے اور میرے اندر جو تھانا بار بار یہ لہریں آ رہی تھی کہ میں اپنا میسج دے دوں سر نے جتنی شفاہ صاحب نے باتیں کی بہت اچھی اور پیاری تھی لیکن ایک چیز میرا ایمان ہے آپ خود بھی سوچیں کہ جو آپ کا دل مطمئن نہیں وہ فیصلہ مت کریں ہم نے کہا نہ کہ ایک سو بیس دن سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کرا سکتے ہیں میں کہتی ہوں میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ ایک جان ہے ہم اس کو بھی ضائع کیوں کریں تو ایٹ از بیٹر رادر بیٹر کہ آپ پہلے سے فیملی پلاننگ کریں بجائے اس کے کہ آپ پہلے حاملہ ہوں اور پھر اس کے بعد آپ قطر کریں ایک بات اور ساں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ ون ٹونٹی ڈیز سے اوپر آپ کا پرابلم ہے آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا بچہ ابنورمل ہے دو دھڑ والا بچہ ہے بڑے سار والا بچہ ہے تو ایسا بچہ پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ دو ڈاکٹرز اس کو مل کر اس کے لئے فیصلہ کریں کیونکہ انہوں نے کہا ہے اور تیسری بات ہے کہ جان ماں کی جان کو خطر ہے جہاں ماں کی جان کو خطر ہے یہ یونیورسل لاہ ہے کہ اس کے لئے اس بچے کو سیکریفائس کیا جائے بہت شکریہ تمام لوگوں نے بات کو سنی علماء اکرام اپنی رائے خود قائم کریں اور جو عام سننے والے وہ اپنی رائے خود قائم کریں لیکن خدا کے واسطے رائے قائم کرنے سے پہلے مشورہ کیجئے گا حادثہ ہونے کے بعد مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ